شہباز شریف کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا پیشی سے پہلے نیب لاہر کے سابق وزیرالہ سے پورشکچ کا کاسا پرپلز اور پیراغون سے متعلق سوالات شہباز شریف کا متعدد سوالات پر اظہار اللہ علمی نیب ریپورٹ آج احتساب عدالت پیش کی جائے گی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل ساتھ رفیق اور خواجہ سلمان کی آج نیب میں طلبی نیب کی جانب سے دونوں بھائیوں کو منی ٹریل کے ہمراہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے خواجہ برادران کی حفاظتی زمانت 24 اکتوبر تک منظور کر رکھی منشا بم کو آج منصداد و دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا منشا بم کا رہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد لاہور پولیس کے حوالے کیا جائے گا عدالت کو دیگری درخواست میں منشا بم نے کہا خاندانی بندہ ہے مقدمہ جھوٹے اور سیاسی ہیں کسی کے زمین پر قبضہ نہیں خود کو آدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے موسیقی موسیقی زینب کے قاتل کو کل سرعام پھانسی دی جائے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ میں آج کیس کی سمات ہوگی زینب کے والد آمین انساری کا موجرم امران کو سرعام اور مقررہ وقت پر پھانسی دینے کا مطالبہ موسیقی بجلے کی قیمت میں فی جنٹ تین روپے پجھتر پیسے اضافے کی سمیت آیا وزیر خازانہ کی زیر صدار آج ای سی سی جلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا سارفین سے چار سو ارب روپے مہانہ اضافی وصول ہوں گی موسیقی 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 کراچی کی سوپر ہائی وی پر پولس مقابلہ فارنگ کے تبادلے میں کار لفٹر گروہ کے تین کارندے حلاق لاشوں کو جنہ حسبتال منتقل کر دیا گیا آج شاہ فیصل میں لوگوں نے تین کم عمر موٹر سائیکل چور پکڑ لیے موسیقی کراچی میں امریکی کیونسل کی گاری کی موٹر سائیکل کو ٹکر سوار زخمی امریکی کیونسل خانے کی گاری خاتون چلا رہی تھی زخمی شہری کی مدیت میں تھانہ سیوہ لائن میں مقدمہ درش تیز رفتاری اور ٹرافک حاصل کی دفعہ بھی شامل موسیقی فیصلہ بات میں ڈی گراؤنڈ کے قریب جوتوں کی دکان میں آتی زدگی ریسکیو کی چھے فائر ٹینڈرز نے جدوجہد کے بعد آلکبر کابو پا لیا اطلاع کے باوجود ریسکیو ٹیمز کے لیٹ آنے سے کروڑوں کا نقصان ہوا دکاندار کلزہ تحریک انصافی کی عادت کی بیٹھک وزیراعظم نے پارٹی بیانیاں عوام تک پہنچانے کے لیے مستلسل رابطوں کی ہیدار کر دی امران خان نے کہا مصروفیت کے باعث عوام سے رابطے میں خالہ آیا اپوزیشن نے اس خالہ سے فائدہ اٹھایا زمین انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یقصہ مواقع تھے حکومت نے کسی سطح پر کوئی مداخلت نہیں کی عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے تیس رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم وزیر دفاع پرویز خٹک سربراہ نامزد کمیٹی کے دس تراکین سینٹ اور بیس قوم اسمبلی سے لیے گئے ہیں نون لی کی جانب سے احسن اقبال، رانہ سناولہ، رانہ تنویر اور مرتضی جاویے دباسی شامل ہیں سعودی حکام کی صحافہ خوجوگی قتل کے اطراف کی تیار یا قتل کے اطراف پر ممنی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے رپورٹ میں دوران تفتیر تشدد سے حلاقت کا اطراف کیا جائے گا سین این کا دعویٰ، امریکی وزیر خارجوہ، مائک پومپیو معاملے پر باشیت کے لیے سعودی عرب روانہ ترکی کی تفتیشی ٹیم کا سعودی کانسل خانے میں سرچ آپریشن برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی سعودی عرب سے وضاحت کا مطالبہ کر دیا اسرائیلی وزیراعظم کا آسٹیلیوی ہم منصف سے ٹیلیفان ایک رابطہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا در حکومت تسلیم کرنے پر زور آسٹیلیا کی رضا مندی، مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا در حکومت تسلیم کرنے پر غور ادھر مغربی کنارے پر اسرائیلی فارس کی بلا اشتیال فائرنگ ایک فلسطینی شہری شہید بیس کے قریب زخمی ہو گئے اسرائیلی فارس نے معصوم بچوں سمیت چھبیس افراد کو قیدی بھی بنا لیا ایٹمی ہاتھیاروں کی تخفیف فرانس کی شماری کوریا کو خدمات کی پیشکر فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ شماری کوریا اگر ایٹمی ہاتھیاروں کی تخفیف سے متعلق سنجیدہ ہے تو مدد کر سکتے ہیں متحدہ عرب امارات میں برطانوی طالبیل میتھیو ہیجز پائر جاسوسی کا الزام متحدہ عرب امارات کے اٹرنی جنرل کی تصدیق اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ میتھیو ہیجز ملک کی معیشت سیکیورٹی اور فوج کے خلاف کام کر رہا تھا ڈانلڈ ٹرم کے خلاف فہرش فلموں کی اداکاری کی چانچ سے حد تک عزت کا دعویٰ مستد امریکی دارت کے ججز کا سٹارمی ڈینل کو ڈانلڈ ٹرم کی لیگل فیس بک ادا کرنے کا بھی حکم ڈانل ٹرم نے تعلق سے متعلق چھوٹ بول کر مجھے بدنام کیا ووٹس ایپ نے ڈیلیٹ فار ایبری ون فیچر میں تبدیلی مطارف کرا دی سارفین تیرہ گھنٹے آٹھ منٹ اور تیرہ سیکنڈز میں میسیجز ڈیلیٹ کر سکیں گے پاک بہریہ کا جہاز پی این ایس سیف خیر سغالی دولے پر سعودی عرب کے ساہلی شہر جدہ پہنچ گیا سعودی نیوی کے عالی حکام کا پاک بہریہ کے عملے کا پرت پاک استقبال بہری بیرے پر پروکار تقریب کا بھی احتمال پاکستان اور آسٹریلیا مایکروسافٹ کے شریک بانی پال ایلن پیشت ورس کی عمر میں چل بسے پال ایلن کے کینسل مبتلا تھے پال ایلن نے بل گیرز کے ساتھ مل کر انیس سو پجھرتے میں مایکروسافٹ کی بنیاد ہی اور بابا قوم قائدی آزم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور پاکستان کے پہلے وزیر آزم نوابزادہ لیاقت علی خان کی برسی آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے لیاقت علی خان نے پاکستان کے بنانے میں قائدی آزم کے شانہ بشانہ کام کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رادا اور میں ہوں آپ کے ساتھ اسمہ خان برٹن کریں گے باقاعدہ آغاز آج کے ہم خبر کے ساتھ آشیانہ ہاؤسنگ سکینٹل میں گرفتار شہب آشف کے جسمانی روانٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے ان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا احتجاج کے پیش نظر احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ نیب دفتر کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے واسم قازمی جبکہ احتساب عدالت کے باہر موجود ہیں امین فہیم بھی سب سے پہلے واجد قازمی کی طرف چلیں گے واجد قازمی کب تک یہ سواز شروع ہوگی اور کون کون اس میں طلب کیا گیا ہے ریپورٹ بھی پیش کی جانی ہے آج نیب کی جانب سے جی دیکھیں آج احتساب عدالت میں شہباز شریف کو پیش کیا جائے گا شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر چھے اکتوبر کو نیب کے افسران کے حوالے جب پیشی پہ شہباز شریف یہاں آئے تو نیب افسران کی جانب سے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کے الزام میں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا جن کا دس روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہو چکا ہے آج نیب کے جو افسران ہیں شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیش کریں گے احتساب عدالت میں پیشی کے جو انتظامات ہیں نیب آفیس کے باہر مکمل کر لئے گئے ہیں بکتر بند گاری جو ہے نیب آفیس میں پہنچا دی گئی ہے پولیس کے جوان جو ہیں ایلیٹ فورس رینجرز اہلکار اور متعدد جو سیکیورٹی ادارے ہیں اپنے سیکیورٹی انتظامات جو ہیں انہوں نے مکمل کر لئے ہیں شہباز شریف کو نیب آفیس نیب آفیس احتساب عدالت کسی بھی وقت پہنچایا جا سکتا ہے نیب آفسران جو ہیں شہباز شریف کو پیشی کے ساتھ ساتھ اپنی رپورٹ جو انہوں نے تیار کی ہے وہ پیش کریں گے اس کے علاوہ آہ چیما کو بھی پیش کرنے کیے جانے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ فواد حسن فواد بھی پیش کیے جائیں گے احتساب عدالت میں اس کے ساتھ موجودہ صورتحال کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر لیگی جو کارکنان ہیں وہ یہاں بینرز جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں اور شہباز شریف کے حق میں جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں شہباز شریف سے یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے نو لگی کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں میاں ترے جانے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے شہباز شریف سے جو تفتیش جاری واسک فاظمی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا رہا ہے شانہ ہاؤسنگ سکیڈر میں گرفتار شہباز شریف کے جسمانی رمانٹ کی مدد اب ختم ہو گئی ہے ان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا احتساب عدالت کے پاس سکیورٹی کے سخت انظامات بھی کیے گئے ہیں